تو گائز اس ویڈیو میں ہم اپنے اچیمنٹس کو ڈلیڈ کرنے کا ایکشن پر فارم کریں گے لاس ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے جو ہے وہ ہم اپنے اچیمنٹس کو ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں ہم وہی کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس سیریز کو فالو نہیں کیا تو آپ اس کو فالو کرو تاکہ آپ کو سارے چیزیں سمجھ آ جائیں اس کے اندر جو بیکنڈ یوز ہوا ہے وہ یہ والا ہے کریٹ ریسٹ اپی آئی رائٹ تو لیٹس گٹ سٹارٹی یہاں پر ہم کیا کریں گے اپنا امولیٹر لے آتے ہیں یہاں پر ہم بیک آ جائیں گے اور یہاں پر مینج اچیمنٹس کے اندر جاتے ہیں اب یہاں جب میں یہاں پر ڈلیڈ کے اوپر کلک کروں گا نا تو یہاں پر ہم اس کو ڈلیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پاپ اپ کیسے میں نے ایڈ کیا یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ آلرڈی پریویس ویڈیوز کے اندر میں بتا چکا ہوں اس کو ایکسپلین نہیں کرنے والا بار بار now ہمیں کیا کرنا ہے کہ اچیمنٹس کے اندر آئیے اور یہاں پر ہمارے پاس اچیمنٹس کارڈ کے اندر اپڈیٹ کا اور ڈلیڈ کا ایک آلرڈی ہم نے سسٹم بنایا ہویا ٹھیک ہے now ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا ٹیکسٹ کو چینج کر دیتے ہیں یہاں پر دو یو ریلی وانٹس کارڈیس اچیمنٹ آئیٹ اور یہاں پر بھی اس کو جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں باس آئیٹ تو آلرڈی میں نے یہ سارا کام کیا ہو گیا پیشی پریویس ویڈیوز کے اندر تو ہر ویڈیو کے اندر سیم چیز کو بار بار بیٹ کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا now ہم یہاں پر کیا کرنا ہے کہ جب میں یہاں پر کلک کروں گا تو یہ اگر میں ڈلیٹ کے اوپر کلک کروں گا تو یہ true return کرے گا اب یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر دیکھنا ہم print کرتا ہوں اپنے اس event کو ٹھیک ہے جو میں نے variable بنایا event کا یہ میں نے already explain کیا ہو اس کے بارے میں اب دیکھیں یہاں پر میں ڈلیٹ کو کلک کروں گا تو اگر میں yes کروں گا تو یہاں پر true return ہوگا اور اگر میں یہاں پر cancel کروں گا تو یہاں پر false return ہوگا تو اسی ویس کے اوپر میں کیا کروں گا if event اگر true ہے تو یہاں پر ہم جو ہے اس کو ڈلیٹ کرنے کا function perform کر سکتے ہیں ٹھیک ہے and already manage کے اوپر جو ہے وہ کام کیا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ اپنا ایک index ہے ٹھیک ہے ہم index کے طرح کام کریں گے first of all یہاں پر achievements provider کے اندر ہمیں جانا ہے آہ یہاں پر ہے ہمارا achievement provider اس کو یہاں سے close کرتے ہیں اور یہاں پر ہم ایک comment add کرتے ہیں right and یہاں پر ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم ایک index لینا ہے ٹھیک ہے selected index by default zero رہے گا اس کا getter بنانا ہے ہمیں spelling mistake ہو سکتی ہے تو وہ آپ خود note کر لینا right تو اس کی جگہ ہم اس کا setter بنائیں گے یہاں پر کیا ہوگا set index ٹھیک ہے type رہے گا ہم یہاں پر ایک parameter required ہے وہ ہمارا ہوں کا integer اور اس کا نام رہے گا value and یہاں پر ہم کیا کریں گے selected index کو is equal to کریں گے اپنی value کے ساتھ ٹھیک ہے now یہاں پر ہمارا یہ کام complete ہو گیا اب یہاں پر جو ہے ہم ایک delete کا function بھی بنائیں گے void delete and achieve right right تو یہاں پر جو ہے وہ basically یہ function ہمارا ایک build context accept کرے گا ڈھیک ہے ڈھیک ہے اور اس کو ہم کر دیں گے asynchronous right تو اب اپنے card کی طرف آتے ہیں achievement card کی طرف اور یہاں پر ہم کیا کریں گے ڈھیک ہے یہاں پر ہمیں اپنا achievement provider لینا ہوگا یہاں پر کیا کروں گا context کروں گا read اور یہاں پر جو ہم اپنا achieve provider link کروں گا اور یہاں پر ہوگا dollar delete achievement ٹھیک ہے party is dead اس طرح link نہیں کر سکتا مجھے یہاں پر کچھ اور بھی کام کرنا ہے کیونکہ مجھے یہاں پر index بھی لینا ہے تو یہاں پر کیا کروں گا war care یہاں پر AP AP کا مطلب ہے کہ provider achievement provider ٹھیک ہے اس کا short form کر دیا یہاں پر ہمارا AP آ جائے گا اور یہاں پر آ جائے گا ہمارا AP dot set index ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس دو option آ رہے ہیں selected index and set index دونوں ایسے نہیں آنے چاہیئے کیونکہ ان کا getter تو ایک ہی ہے ہاں ہاں یہ selected index ہمیں واقعی میں یہ ہی چاہیئے تھا set 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 index selected index ہم یہ اس کے اندر سیٹ کر سکتے ہیں اپنی value dot index کے نام سے write now یہاں پر جب click کریں گے delete کے اوپر جب delete کر دیں گے تو یہاں پر کیا ہوگا کہ یہاں پر ایک ہمارا index store ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر آتے ہیں یہاں پر ہم کیا کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا delete achievement والا function option call ہو جائے گا right تو یہاں پر ہمیں کچھ چیزیں پاس کرنی ہوگی delete کرنے کے لئے وہ basically کیا ہوگا ہمیں یہاں پر id چاہیئے ہوگی delete کرنے کے لئے right وہ کیسے مجھے پتا ہے وہ یہاں پر آ جائیں گے perform کے اندر یہاں پر ہمارے پاس option ہے achievement delete کرنے کا اور وہ کس کے ترور delete کرتے ہیں id کے ترور ٹھیک ہے so now ہم پہلے first of all کیا کرتے ہیں body کے اندر آتے ہیں static method کو copy کرتے ہیں اور یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کو name change کر کے یہاں پر delete کر دیں گے type اس کی change کریں گے اور type کے اندر ہمارا آ جائے گا constant اور یہاں پر آ جائے گا achieve delete write یہ اس کی type رہے گے achieve delete write and اس کے بعد آ جائے گا ہمارا آئی ڈی ہمیں آئی ڈی پاس کرنا ہے یہاں پر write تو آئی ڈی آ جائے گا ہمارا یہاں پر ہم آئی ڈی پاس کریں گے اور آئی ڈی ہم کہاں سے لیں گے یہاں سے ٹھیک ہے string آئی ڈی write تو یہاں پر ہم اپنا جو ہے وہ آئی ڈی پاس کر دیں گے ٹھیک ہے now ہمیں یہاں پر اپنی request پرفارم کرنی ہے تو request بھی ہمیں پرفارم کرنے کے لئے ہم اس باڈی کو close کرتے ہیں فیلحال write تو یہاں پر ہم اپنی آتی ہیں achievement ڈی بی کے اندر اور اس کے بعد جو ہم یہاں پر partner ڈی بی کے اندر جائیں گے اور یہاں سے ایک delete کا جو ہے وہ ہم function copy کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر آ جائیں گے اور یہاں پر آ کے جو ہم اس کو paste کر دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ایک چیز ہم نے بنا لیا آرہی تو اس کو باہر باہر جائے ہمیں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے achievement اس کا نام copy کر لیں گے یہاں پر اس کو paste کر دیں گے اور یہاں پر یہ کیا accept کر رہا ہے basically یہ context accept کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ parameters accept کر رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر آئیں گے اپنے achievement provider کے اندر یہاں پر ہمیں ایک map بنانا پڑے گا اس کی دونوں type string رہیں گے ٹھیک ہے اس کا نام رہے گا private params ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم کیا کریں گے achievement body کو call کریں گے body.delete sorry یہ starting method ہے اس لئے ہمیں یہاں پر اس طرح delete کو get کرنا ہوگا id ہمیں یہاں پر pass کرنی ہوگے id میں یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں کیا سے pass کریں گے یہاں پر ہم کیا کریں گے string id id is equal to رہے گے ہمارا records ٹھیک ہے یہ last ویڈیو کے اندر ہم نے کیا تھا records dot element add index ٹھیک ہے element add index index کون سا آئے گا selected index ٹھیک ہے selected index dot id ٹھیک ہے ڈ اور یہاں پر null checker لگا دوں گا اور ہمارا complete ہوگا یہاں پر میں اپنی id pass کر دوں گا basically id private variable رہے گا id یہاں پر pass کر دوں گا ہمیں body مل جائے گے اس کے بعد کیا کروں گا یہاں پر await کروں گا یہاں پر کیا رہے رہے گا achievement 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 db write death achievement ورکا 我有 یہاں پر اس کے بعد جب یہ ڈیلیڈ ہو جائے گا تو یہاں پر ہمیں جو ہے وہ اچیمنٹ کو واپس ایک بار کال کرنا ہے اور اس کو کانٹیکس چاہیے ہم کانٹیکس پاس کر دیں گے اس کے اندر تو یہاں پر جو ہے وہ ایک بار ٹرائی کرتے ہیں کہ اچیمنٹ ہماری ڈیلیڈ ہوتی ہے یا نہیں یہاں پر بیسکلی میں کیا کروں گا یہاں سے میں یہ سیکنڈ اچیمنٹ کو ڈیلیڈ کر کے دیکھوں گا ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں ڈیلیڈ کرتا ہوں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر کچھ مسئلہ آیا بیسکلی وہ کیا مسئلہ ہے کہ یہاں پر واپس سے جاتے ہیں اور نیو اچیمنٹ ایک ایڈ کرتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں ٹھیک ہے اچیمنٹ ایڈ ہو چکی ہے اب مجھے یہاں پر ایک فنکشن بنانا ہوگا جو کہ ہمارے سارے سسٹم کو کلیر کرے گا بیسکلی وائڈ کلیر ٹھیک ہے ڈیلیڈ کر دوں گا جو بھی ہوگا ڈیلیڈ تو آ جائے گا اس کے بعد ہمارے یہاں پر میمبرز ڈاٹ ڈاٹ کلیر آ جائے گا 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 اور اس کے ساتھ ہمارا یہاں ہمارے ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ٹھیک ہے اس کو ساتھ ساتھ کال کر دیں گے اور یہاں پر جو ہے وہ اس کو یہاں سے ہٹ آئیں گے بیسکلی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پر بھی اس کو ایڈ کرنا ہے ایڈ بٹن کے اندر اور یہاں سے ہم جو ہے اپنا اچھیمنٹ اس کو کلیر کر دیں گے ٹھیک ہے ابھی بیسکلی مسئلہ کہاں بھی آیا ہے ہمیں ابھی اچھیمنٹ پارٹن کے اندر آتے ہیں ہینaires جابر نہیں بسکلی یہاں پر آنا ہے اور نیوری ا asset ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد ہماراれた obtaining ہمارا یہاں پر روٹ Industrial پری Route Navigator یہاں پر کیا کہاں یہاں پر آب ہم غلت پاس کر نئے خلال حسب ہم نے چین جھے 않나م یہئے ہم ایک چینج کر لیتے ہیں ہم یہاں پر یہاں پر کیا کریں گے اس کو چینج کریں گے ڈیلیٹ ڈیلیٹ اچھیمنٹ اچھیمنٹری سکسیسفول ہے سو اور یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ ڈیلیٹ اچھیمنٹ رائٹ ہماری اپلیکیشن اب یہاں پر ریسٹارٹ ہو چکی ہے اچھیمنٹ کے اندر جاتے ہیں اور یہاں پر ہمارے جو اچھیمنٹ ہیں وہ یہاں پر شو ہو رہے ہیں ہمیں بیسیکل یہ ہم نے یہاں پر ایڈ کیا تھا یہاں پر اس پہلے اچھیمنٹ کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں ڈلیٹ اچھیمنٹ اب اس کو اس طرح back نہیں جانا چاہیے اب ہمارا جو اچھیمنٹ ڈلیٹ ہو گیا اب یہاں پر ایک اور اچھیمنٹ ایڈ کرتے ہیں let's see one one two two three three four four right اس کو یہاں پر کال کرتے ہیں وہ یہاں پر ہمارا اچھیمنٹ ایڈ ہو گیا back آتے ہیں تو یہاں پر ہمارا اچھیمنٹ ایڈ ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ہی ڈلیٹ ہو چیک کرنے کے لئے کہ کہیں ہم اس کو ڈلیٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ہی نہ ڈلیٹ ہو جائے اس کو ڈلیٹ کرتے ہیں let's see کہ کون سا ڈلیٹ ہوتا ہے کون سا بچ جاتا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ صحیح سے کام کر رہا ہے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی thank you so much اپنا خیار رکھے گا